بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش کی گئی چودہ ارکان نے جو ہے قرارداد کی حمایت کی جبکہ امریکہ جو تھا اس نے مخالفت تو نہیں کی لیکن وہ غیر حاضی رہا اب جبکہ غزہ جو ہے پورا کھنڈر بن چکا ہے تب جا کے قوامی متحدہ کو خیال آیا جنگ بندی کا سترہ اکتوبر کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی اب تک بتیس ہزار تین سو تین تیس جو ہیں معصوم فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ان میں جو اکثریت ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے بچے جو ہیں وہ زیادہ شہید ہوئے ہیں خواتین جو ہیں وہ زیادہ شہید ہوئی ہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد یونائٹی نیشن کا وجود ممکن ہوا تھا یونائٹی نیشن کا بنانے کا مقصد یونائٹی نیشن کے ادارے کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہوگی اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنا جو ہے کردار ادا کرے گا غیر جانبدار رہتے ہوئے لیکن امریکہ چونکہ سوپر پاور ہے اقوام متحدہ جو ہے اس کے اوپر اس کا تسلط قائم ہے جو امریکہ چاہے گا جو امریکہ سوچے گا جو امریکہ بولے گا وہی اقوام متحدہ کو کرنا پڑے گا یہی سلوک اگر کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو اب تک جو ہے پوری دنیا جو ہے ایک طرف ہوتی اور وہ مسلمان ملک جو اکیلا کھڑا ہوتا اس کے اوپر اتنے اقتصادی پبندیاں لگتی ہیں کہ اس کے لیے پانی کیا ہوا کو بھی تنگ کر دیا جاتا لیکن چونکہ امریکہ جو ہے اسرائیل کا یار ہے اس لیے اسرائیل دندناتا پھرتا ہے اس کو مکمل ازادی ہے جتنے لوگوں کو وہ مرضی شہید کر دے اس کے اوپر کوئی اقتصادی پبندیاں نہیں لگ سکتی اس کے خلاف کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے معصوم شہری شہید ہو گئے اس سارے مختصر سے ٹائم میں اب جا کے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے کیا انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر یا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی اور وہ اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا اس میں نام شامل ہوگا تو پھر آپ دیکھئے گا پورے مذہب اسلام کو بدنام کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی جائے گی پورا میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا دین اسلام پہ بات کرنے والا بن جائے گا یونائٹی نیشن دو سو پلس ممالک کی یونائٹی نیشن ہے وہ کسی ایک ملک کی نہیں ہے لہٰذا یونائٹی نیشن کو چاہیے کہ ازاد ریاست فلسطین کے لیے کام کرے اور اس طرح دوبارہ کبھی بھی نہ ہو اس بات کی یقین دہانی کروائے پھر جا کے جو ہے یونائٹی نیشن کا جو ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اگر صرف اور صرف اس کا مقصد مسلمان ممالک کے اوپر پبندیاں لگانا صرف اور صرف مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو پھر ایسی اقوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں لہذا اس چیز کو باور کروایا جائے کہ قوام متحدہ جو ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے جہاں کہیں بھی جنگ ہوگی جہاں کہیں بھی ظلم و زیادتی ہوگی وہ بھرپور کردار ادا کرے گی تب جا کے جو ہے لوگ جو ہیں تو تک لے موسیقی